ہی گائز اسلام علیکم کیسے آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چانل میں ہوں گلف شاکل سو آج آپ سب کو میری طرف سے بہت 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 تہہن سکتے ہیں عید مبارک اور عید کا چاند نظر آ چکا ہے میں پہلے عید کا چاند دیکھ کر آئی ہوں اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے بعد جو ہے نا ابھی میں کو نکلنا ہے اپنی سسرال کے لیے اور اسی ٹائم نکلنا ہے اور بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے پہلے تو ہمت نہیں تھی نکلنے کی اسی وجہ سے بہت 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 خوشی ہو رہی ہے کہ عید کا چاند نکل آیا ہے اور ایک طرح سے بہت تکلیف بھی ہو رہی ہے کیونکہ دو سال پہلے ہم لوگوں کے بیچ ہوئے ہمارے اببہ نہیں تھے تو بس وقت چلا جاتا ہے اور سب سے بڑا اگر کوئی مرم ہوتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان مطلب تھوڑا بہت اپنے آپ کو ہیل کرتا رہتا ہے بہت جو جا چکے ہیں ان کے لئے ہم لوگ مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں اور جو ہیں ہمارے جیسے بچے ہیں ہمارے جو اپنے ہیں ان کے لئے ہم لوگ خوش رہنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ لوگ لوگوں کو مطلب جو آپ کے آس پاس ہیں ان کو آپ پیار دیکھ اور خوشی دیکھ اور یہ جسے ہیں جو ہمارے بہت آجیس کرتے ہیں یہ ٹنٹا کس کے اوپر چلانے جا رہا ہے کس کے اوپر چلانے جا رہا ہے کس کے اوپر چھوٹی چھوٹی میرے تٹھلو مان نہیں رہا ہے بلکل بھی اور چلیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ویڈیو میرا افتار افتار کا بھی اسی میں ہے اور اسی میں میں نے آپ کو چاند بھی دکھایا ہے تو دیکھیں وہ آگے چھوٹی چھوٹی کے لئے پھر زیادہ لمبا ویڈیو نہیں ہے کیونکہ یہ صرف آپ کو ایت کی مبارک بات دینے کے لئے میں نے ویڈیو بنایا ہے اور بہت 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 پھر سے اگن آپ سب کو ایت کی بہت بہت شب کامنا ہے میری طرف سے بہت دعائیں اور بہت سارا مبارک بات کیونکہ جو بھی ہمارے ویورس ہیں ان سب کے لئے میں یہ بول رہا ہوں تو سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنوں سویں ہی کھاؤ اور جب نماز پڑھنے جائیں جو جنس ہیں تو وہ میرے لئے ضرور وہاں ایت گاہ میں نماز کے بعد میرے لئے دعا کریں ٹھیک ہے تو بائی بائی اب جو ویڈیو آپ کو ملیں گی وہ ہمارے سسرال کی ملیں گی تو وہ بنے رہی گا ساتھ میں ہمارے اور دیکھتے رہی گا ٹھیک ہے بائی بائی اللہ حافظ دعا میاں رکھے گا اور لائک شیئر اور سبسرائب می چینل اوکی رہی گا ایت گا رہی گا رہی گا رہی گا